نمشکار دوستوں میرا نام ہے راہل اور ہم دیکھ رہے ہیں Object Oriented Programming in PHP دوستوں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھی ہیں Classes, Objects, Inheritance, Constructor Function اور Function اور Variable Overwriting اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے Encapsulation کے بارے میں Encapsulation کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے use کرتے ہیں اور دوستوں اپنے اس ویڈیو میں بھی ہم اپنا وہی ٹی وی کا ایکزامپل لے کے چلیں گے ٹی وی ایک ہم نے کلاس منائی تھی اس میں ویڈیو اپ ڈاؤن کے بٹنز اور وہ سب کنسٹرکشن فنکشن بھی بنایا تھا اور اپنے پچھلے ویڈیو میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب اس کا موڈل ٹی وی کا اوبجیکٹ بنا رہے تھے نیو ٹی وی اور ایک عجیب سی سی جو رہے تھے یہاں پہ کہ ہم لوگ اس کا موڈل نمبر چینج کر دیتے تھے میں نے وہاں بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ چیز جو ہے Encapsulation میں ہم لوگ ٹیکل کر سکتے ہیں Encapsulation کے جریعے اس کو ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو تو وہ چیز ہم آج دیکھتے ہیں Encapsulation کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کو encapsulate کرنا یعنی اس کے access levels ہم اگر ہم سادھی سیدھی بھاشا میں بات کریں تو اس کے access levels set کرتے ہیں کسی بھی کلاس کے جو member functions یا پھر variables ہیں اس کے access levels ہم set کرتے ہیں کی کہاں سے وہ access ہونا چاہیے کہاں سے نہیں ہونا چاہیے دوستو اوپس میں ہم لوگ کسی بھی variable یا function کو کتنے جگہ سے access کرتے ہیں ابھی تین جگہ سے اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں ایک ہوتا ہے within the class کی اس class کے جو variables اور functions ہیں وہ ہم اسی class کے اندر ہی access کریں جیسے یہاں model ہم نے define کیا اس کا variable اور پھر اسی class کے variable کو اسی class کے function کے اندر ہم یہاں سے value assign کر رہے ہیں یا volume جو variable ہم رکھا اس کو value assign کر رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے function میں جیسے volume up میں ہم نے volume sorry volume کی value increase کر دی increment کر دی یا پھر volume down میں decrement اس پہ لگا دیا ہے decrease کر دی ایسے within the class ہم لوگ use کر رہے ہیں ایک دوسرا ہم لوگ use کرتے ہیں جیسے کہ یہ variable پہ object پہ ہم لوگ access کرتے ہیں یہاں اور تیسرا جو ہم نے inheritance دیکھا تھا اس میں ہم لوگ اگر اس کی child class بناتے ہیں class plasma extends tv اور اس class میں کوئی ہم نے function بنایا کچھ بھی function test اور اس کے اندر ہم use کر رہے ہیں اس طرح سے dollar this volume یا dollar this model تیسرا یہ ہے یہ تین جگہ سے ہم لوگ اسے access کرتے ہیں ایک within the class دوسرا child class اور تیسرا object تو یہ تین جگہ کے لیے تین الگ الگ access levels ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے public دوسرا ہوتا ہے protected اور تیسرا ہوتا ہے private دیکھیں دوسروں ایک سیدھا سا concept ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی جو بھی properties ہیں اس کو ہم جیادہ سے جیادہ secure رکھیں اس کا access level جو ہے کم سے کم جتنا ضرورت ہے اتنا رکھیں تو اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جیسے public ہے یہ ہم نے رکھا ہے public model number کو یہ دیکھیں ابھی یہ keyword اس وقت چاہدہ آپ کو clear نہیں ہوگا پہلے کہ یہ public کیا ہے یہ public جو ہے اس کا access level ہے اگر یہ public ہے اسی لیے یہ یہاں پہ access ہو پا رہا ہے تو اس کو یہاں پہ ہونے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم اس کو private کر دیں گے اب ہم اس کو private کرتے ہیں تو دیکھیں fatal error آئے گا cannot access private property tv model online 29 دیکھیں ابھی تک جب یہ public تھا تو یہاں ہم اس کی value change کر پا رہے تھے جب ہم نے اس کو private کر دیا تو اس کی value change نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اب اس کے ساتھ ایک چیز اور آگئی ایک problem اس کے ساتھ جو ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہم اس کی value change نہیں کر پا رہے ہیں اچھی بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ہو گیا لیکن اگر اگر ہم اس کا model eco کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا کیوں same رہا رہا گا cannot access private property اب یہ تو problem ہوگی ہے model change نہیں کر پا رہے گا وہ اچھی بات ہے لیکن کل کو جس نے tv لیا ہے اگر کل اٹھ کے وہ بولے کہ مجھے model number دیکھنا ہے tv کا تو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے ایسے میں ہم ایک public function بنا دیتے ہیں جس کو آپ api بھی کہہ سکتے ہیں for example یا کچھ بھی کچھ بھی آپ اس کو نام دے دو اس کا ہم نے نام دے دیا function get model ان کو بولتے ہیں getter and setter functions یہاں سے ہم کچھ نہیں کریں گے simply return کرا دیں گے dollar this model اس سے کیا ہوگا اب اس function کے جریے get model function کے جریے ہم اس کو read تو کر پائیں گے echo کر پائیں گے دیکھیں جیسے ہم انہیں کہ echo dollar tv get model تو یہ echo ہو جائے گا abc مل گیا لیکن اب یہاں سے ہم اس کی ایسا تو نہیں کر سکتے نا function پہ یہ تو کچھ اور ہی ہو جائے گا can't use method return value in right context function پہ ہم value تو assign دے نہیں سکتے نا اس طرح سے اور نہ ہی یہاں پہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے variable receive کیا جو کہ ہم یہاں سے اس کو pass کر دیں گے چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ آپ جو آپ logic بناوگے جو program بناوگے اس پہ demand کرے گا آپ چاہو تو ایسا کر سکتے کچھ لیکن جو getter ہے getter کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف value return کرتا ہے اس کی value change نہیں کر پاتا variable کا تو اس طرح سے اس طرح سے کہ ہم نے جو ہمارا model تھا اس کو ہم نے private کر دیا اور اس کی value read کرنا تاکہ اس کی value change نہ ہو پائے اور اس کی value دیکھنے کے لیے ہم نے ایک function بنا دیا get model get model سے ہم نے اس کی value return کر دی اسی طرح ہم volume کو private کر دیتے ہیں نہیں تو volume up volume down کا کوئی مطلب بھی نہیں بچے گا اس طرح سے private کا مطلب ہے within this class اب اس سے باہر ہی use نیو اگر کوئی اور اس کی child class بھی بنتی ہے مان لی جی ایک ہم نے نئی class بنائی class plasma extends tv اور یہاں پہ کوئی function بنایا ہم نے get model بنا دیا یہاں پہ یا اگر ہم کرے return dollar this model اور ہم tv کے جگہ نیا plasma بنا رہے ہیں ایسا ہے تو error آئے گا undefined property plasma model دیکھئے اب اس کا قارن کیا ہے کہ یہ private property private یعنی within this class only جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ مان لی جی آپ کا mobile ہے تو ایک mobile phone ہے تو کسی بھی ایک بندے کا private ہوتا ہے اس کا کوئی اور اس کو نہیں چھیڑتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے public جیسے کہ ہماری government کی buses ہوتی ہیں اس کو کوئی بھی use کر سکتا ہے اندر سے ہماری فیملی کار ہو گئی جس کو میں use کر سکتا ہوں میرے فیملی کے دوسرے members use کر سکتے ہیں لیکن کوئی تیسرا آدمی کوئی باہر کا آدمی اس کو use نہیں کر سکتا ہے تو فیملی کار کیا ہوتی یہاں پہ جو کلاس سے ایکسٹینڈ ہوتی ہیں اس چائل کلاس ہیں یہ کلاس پلاس م ایکسٹینڈ ٹی وی تو یہ اس کلاس کی جو پبلک پروپرٹیز کو ایکسس کر سکتی ہے اور ساتھ اس کی پروٹیکٹیڈ پروپرٹیز بھی یہاں پہ ایکسس ہو سکتی ہیں جو ابھی ایرر آرہی ہے get موڈل پہ undefined پروپرٹی پلاس موڈل ویریابل ایکسس کرنا چاہیں گے ڈاریکٹ تو وہ نہیں ہوگا can not ایکسس پروٹیکٹیڈ پروپرٹی پلاس موڈل آپ سمجھ دیکھ پرائیویٹ یعنی کی within this کلاس only پروٹیکٹیڈ یعنی کی اس کلاس میں بھی اور اس سے جو کلاس ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں جو اس کی چائل کلاس ہیں اس میں بھی لیکن پبلک پہ نہیں اور پبلک کا مطلب ہے object پہ بھی اور چائل کلاس میں بھی اور within this کلاس تو ہے یہ سب یہ ہوتی ہے encapsulation اور یہ صرف وریابل پہ نہیں یہ چیز آپ فنکشن پہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پبلک کیوڈ کیجئے یہ میں نے ابھی تک نہیں بتا تھا کہ جیدہ سٹارٹنگ میں لگاتے تھا تو complicated ہو جاتا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا اس طرح سے public function public function public function حالانکہ یہ اچھی habit ہے جہاں بھی آپ define کر تو وہاں پہ آپ ساتھ میں دیت ہو کہ public اگر آپ public دے بھی پڑھنا پڑھتا ہے لیکن functions جو ہیں by default وہ public ہوتے ہیں unless you specify جس کو بلتے ہیں اگر آپ نہیں لگاؤ گے یہاں private یا protected تو یہ by default public ہے لیکن public بھی اگر آپ کو بنانا تو بھی آپ public لگاؤ ایک اچھی habit مانی جاتی ہے کل کو خود بھی کبھی دیکھنا ہے تو یا کوئی دوسرا بھی دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں نظر آجاتا ہے یہ public function ہے تو یہ publicly accessible ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی public function get model تو private properties جو ہیں وہ اس class میں use ہو سکتی ہیں protected properties child class میں بھی use ہو سکتی ہیں dollar this model اور public properties جو ہیں وہ اس پہ object پہ بھی use ہو سکتی ہیں اب مالی یہ function کو بھی یہ get model public بنا کے رکھا ہے اگر اس کو ہم protected کر دیں تو کیا ہوگا access level to plasma get model must be public in 937 اس کو ہم یہاں پہ بھی protected کر دیتے ہیں call to protected method plasma get model دیکھیں error change ہو گیا کیا ہوا یہ function over adding کا ہے کچھ access level to plasma get model must be public as in class TV تو جب آپ کسی class کو extend کر رہے ہو تو اس class میں جو اس کا access level ہے حالان یہ چیز میں نے کبھی دھیان سے نہیں دیکھ 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 ہوں اور یہاں پہ public کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھ یہ ایسا تو جو parent class کا access level ہے parent class میں جو مان لے یہ function override کیا تھا ہم نے یہ get model اور یہ get model یہ ہم نے اس class کا get model پلازما class میں override کر دیا تھا function تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو parent class میں access level ہے child class کا access level اتنا یا اس سے جیادہ open public کی طرف ہو سکتا ہے مان لیجئے اگر یہاں protected ہے تو یہاں پہ ہم اس کو private کر دیں اگر تو error آجائے گی access level to plasma get model must be protected دیکھیں سب سے زیادہ secure ہوتا ہے private اس کے بعد protected اور اس کے بعد public تو parent class میں access level آپ نے set کیا ہے اس کی child class میں جو اگر ہم override کرتے ہیں تو اس function کا access level اس سے زیادہ secure نہیں ہو سکتا minimum access level ہم نے set کیا protected protected والے method کو ہم لوگ public تو کر سکتے ہیں لیکن private نہیں کر سکتے ہیں child class میں اگر ہم function override کر رہے ہوں اس طرح یا تو آپ same لگا دو اگر وہ same ہے تو error دوسری آئے گی call to protected method plasma get model اس کا مطلب یہ ہے کی پھر ہم یہ object پہ 42 line پہ آرہا ہے یہ والی یہ پہ تو object بننے کے بعد ہم صرف وہی properties access کر سکتے ہیں جو کی public ہیں نہ پھر اگر اگر کچھ اور اگر اگر آپ کے مند میں queries ہوں تو آپ پھلیز کمیٹ میں چھوڑیے میں آپ کو جواب ضرور دوں گا اور اور زیادہ ویڈیوز جو میرے next ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے آپ subscribe کر سکتے میرے چینل پہ تب تک کے لیے thank you bye bye namaskar